اسلام علیکم کیا حال چال ہے آپ سب کا آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں ہوش اور آباد ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو وزر کرواؤں گی سعودیہ کی سب سے سستی مارکٹ کا یہ سعودیہ کی سب سے لو پرائس والی مارکٹ ہے اس لئے اس کو ہمسہ ریال یعنی فائف ریال والی مارکٹ کہتے ہیں یہاں پہ جتنی بھی آئیٹمز آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ ساری فائف ریال میں ملتی ہیں تو چلیں ٹائمز آئے کیے بغیر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ میں جس پورشن میں کھڑی ہوں یہاں پہ کچن کی آئیٹمز ہیں بیکنگ کی اس کے علاوہ بچوں کے کھانے پینے کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری فائف ریال میں ہیں چاکلیٹس سنیکس جتنی بھی بسکٹ بغیرہ آپ لوگ چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ ساری فائف ریال میں ہی ہیں اور اس کے ساتھ تھی یہ جوسیز آپ کو نظر آ رہے ہیں جوس کے کارٹن ہے یہ نہیں ہے کہ یہ پورا کارٹن ہی فائف میں ہے ایک باٹل فائف ریال میں ملتی ہے اس کے ساتھ ہی یہ کولڈرنگز ہیں یہاں پہ ڈرنگز کی بہت زیادہ ورائٹی ہے تو یہ ساری چیزیں فائف ریال میں ہیں ان کی پرائس اس لیے لو ہے کہ یہ ساری چیزیں میڈ انس ہو دیا ہے تو یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں ان کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور ان کا ٹیس بھی بلکل سیم ہوتا ہے جو آپ دوسری مارکٹ سے بائے کرتے ہیں یہ ٹینگ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بھی فائف ریال کا ہی جا رہے ہیں ویسے میکسیم یہ نیسٹو سے یا آپ کسی اور مارکٹ سے بائے کرتے ہیں تو وہ آپ کو سکسٹی ریال میں ملتا ہے یہ اس کا گرانڈ فلور ہے اور اس کے ساتھ ہی کاؤنٹر بننے ہوئے ہیں تو اس مارکٹ میں آل آور آپ کو چیزیں مل جائیں گی جتنی بھی گھر کی ضرورت کی ہوتی ہیں چاہے وہ کچن کی ہیں واش روم کی ہیں چونکہ ٹائز ہیں ایچ اینڈ ایوری ٹینگ جو ہے وہ فائف ریال میں مل جاتی ہے اور ہر چیز کی ورائیٹی بہت زیادہ ہے یہاں پہ اور ہر چیز بہت اچھی ہے یعنی کوئی بھی پروڈکٹ یہاں کی لوکل نہیں ہے بہتنے بھی آپ لوگ برطن دیکھ رہے ہیں وہ سارے بہت اچھے ہوتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں شاپنگ کار کے ٹرالیز اپنی وہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر گھوم پھر کے جب وہ آ جاتے ہیں تو چلے جاتے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ٹرالیز لوگوں کی پڑی ہوئی ہیں لوگوں نے شاپنگ کار کے تو یہاں پہ ایک سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں ویسے بھی یہاں پہ کیمرز لگے ہوتے ہیں کوئی بھی آپ کی چیز کو لے نہیں سکتا تو اس ٹائم پہ ہم لوگ جو ہے وہ نیچے والے پورشن میں ہیں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ کچن والی سائٹ پہ آئی ہوں یہاں پہ دیکھیں کہ آپ بہت ہی پیارے ہیں یہاں پہ سیٹ بنے ہوتے ہیں جو تھری والا سیٹ ہے وہ فائف ریال میں ہیں اور کبھی کبھا سکس والا بھی فائف میں مل جاتا ہے کبھی تو آفر بہت اچھی ہوتی ہے فائف کے آپ کو دو چیزیں مل جاتی ہیں فائف ریال میں اور کبھی تین بھی مل جاتی ہیں تو یہ جتنے بھی چیزیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم یہ ساری کچن ہولڈرز ہیں یعنی یہ ساری کچن میں یوز ہونے والی چیزیں ہیں اور یہ ساری 5 ریال میں ہی ہیں کوئی بھی چیز ان میں مہنگی نہیں ہے اور یہ ساری بہت اچھی چیزیں ہیں ان کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے میں کچن کی جتنی بھی شاپنگ ہے وہ یہی سے کرتی ہوں واشروم اور کچن کی ساری چیزیں یہی سے ہریتی ہوں کیونکہ یہاں پر برطن بہت اچھی ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ نیو باٹلز آئی ہیں یہ بہت اچھی ہیں ان میں آپ لوگ جوس وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں کوکنگ آئل بھی ڈال سکتے ہیں اس کا ڈکن بہت اچھا اس کا جو کور ہے اوپر والا وہ ربڑ کا بننا ہوا ہے تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کتنی زیادہ ورائٹی ہے چن کی چیزوں کی آپ لوگ یہ گلاس دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ ہیں اور بہت اچھے بننے ہوئے ان کے ڈیزائن بھی بہت اچھے ہیں یہ وائن گلاس بہت اچھے ہیں وہ وائٹ والے تھے اور یہ کلر فول ہیں اور یہ بھی وائٹ ہے ان کے اوپر جو بارڈر ہے وہ ڈیفرینٹ شیڈ کے کچھ کا بلیک ہے کچھ کا گولڈن ہے تو یہ ساری کیچن کی چیزیں ہی بہت اچھی ہوتی ہیں یہاں پہ بہت اچھی چیزیں ملتی ہیں کیونکہ یہ میڈ ان سودی ہے پاکستان میں تو اگر آپ لو پرائس والی شاپ پہ جاؤ تو ماں پہ تو صرف آپ کو کورائی دیکھنے کو ملتا ہے لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ ساری بارڈی سپری ہیں یہ بہت اچھی ہوتی ہیں بلکل بھی لوکل نہیں ہیں جتنے بھی پروڈکٹس ہیں چاہے وہ فیس کے ریلیٹیڈ ہیں بارڈی کے ریلیٹیڈ ہیں یا گھر کی آپ کوئی بھی آٹم ہریتے ہیں تو وہ ساری بہت ہی اچھی ہوتی ہیں یہاں پہ کپڑے بھی بہت اچھی ہوتے ہیں اور مجھے تو جب بھی میں اس مارکٹ میں آتی ہوں سب سے زیادہ راش اسی مارکٹ میں نظر آتا ہے کیونکہ لوگ یہاں پہ بہت زیادہ آتے ہیں یہاں پہ جب بھی آئے کاؤنٹر پہ میکسیمم ادھا گھنٹہ لگ جاتے ہیں رش کی وجہ سے آپ لوگ یہ سپون دیکھ رہے ہیں یہ کتنے زبردہ سپون بنے ہوئے ہیں اور یہ جو بڑے والے سپون ہیں وہ 5 ریال کے 3 ہیں اور جو چھوٹے والے ہیں وہ 5 ریال کے 6 ہیں اور جو زیادہ چھوٹے ہیں وہ 5 کے 12 ہیں یہ سپون بہت اچھے ہیں یہ باہر میں نے پتا کیا تھا یہ والے سپون مجھے 30 ریال کے 3 ملے تھے کیونکہ باہر یہ پروڈکس جو ہیں جتنے بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بہت مہنگی ہیں تو لیکن اس مارکٹ میں ساری چیزیں ہی 5 ریال کی ہیں بچوں کی سکول والی بارٹلز ہیں بہت اچھی ہیں سعودی لوگ یہاں پہ زیادہ جو ہے وہ کچن کی چیزیں ہریتے ہیں اور بچوں کی سویشنگ کی جتنی بھی چیزیں وہ یہی سے زیادہ لوگ لیتے ہیں کیونکہ یہ بہت اچھی ہوتی ہیں اور آفر میں بہت اچھی مل جاتی ہیں جہاں پہ ڈسپوزیبل برطن بھی کافی زیادہ ہیں تعداد میں اور یہ لوگ تو ڈسپوزیبل ہی یوز کرتے ہیں کیونکہ ان لوگ کی پارٹلز ہوتی ہیں کافی زیادہ اور ان لوگ انہیں کون سا برطن دونے ہوتے ہیں یوز کیے اور باہر پھینک دیئے تو یہ باول بہت اچھی ہے جو بڑے والے باول ہیں وہ فائف ریل کا ایک ملتا ہے جو چھوٹے والے ہیں وہ فائف کے کبھی کبھار تین بھی مل جاتے ہیں اور کبھی کبھار پورا سٹ مل جاتا ہے چھے پیسز کا اور کچن کے ساتھ ہی یہ واشروم کی چیزیں ہیں سارے یہ واشروم ہینگرز ہیں اور اس کے یہ سارے آپ پیپر میٹ ہیں یعنی ٹیبل میٹ ہیں اور اس کو آپ ٹیبل میٹ کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں ڈائننگ پر اور اس کے علاوہ کور کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ جتنے بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سارے ٹیبل کورز ہیں کچھ ان میں کارٹنز ہیں واشروم میں لگانے والے کچھ کچن کے کارٹنز ہیں اور باقی سارے وہ ٹیبل میٹ ہیں تو یہ جو پیکنگ میں ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کورز بنے ہوئے ہیں اور یہ ڈیفرینٹ شیپز میں اور ڈیفرینٹ جو ہے وہ سائز میں ہیں یہ والا ٹیبل میٹ بہت اچھا تھا مجھے اس طرح لگا اور یہ میں لے کے آئی ہوں یہاں پہ دسترہان بہت اچھے بنے ہوتے ہیں ان کی شیپ بہت زبردست ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ان کا جو ڈیزائن ہے وہ بہت یونیک طرح ہوتا ہے یہاں پہ اتنی ورائیٹی ہے ٹیبل میٹ کی اس کے علاوہ دسترہان کی یہ آپ لوگ شیرز جو دیکھ رہے ہیں یہ بھی ٹیبل پہ لگانے والی ہی شیرز ہیں آپ ان کو ٹیبل پہ بھی یوز کر سکتے ہو آپ اس کو وال پہ بھی یوز کر سکتے ہو اور یہ بہت زبردست ان کے ڈیزائن ہے بہت اچھا لگتا ہے تو میں زیادہ تار کیچن کی جتنی بھی شاپنگ ہے وہ یہی سے کرتی ہوں کیونکہ یہاں کی چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں اور ان کی پرائیٹ بھی بہت ریزنیبل ہوتی ہے ادروائز باہر سے یہی چیزیں ہمیں بہت زیادہ مہنگی ملتی ہیں اور یہ فیس ماس بہت اچھے ہیں فیس سوری سکراب فیس ماس نہیں یہ بھی فائف ریال کا ہے اور یہ باہر سے اگر آپ کسی نیسٹو سے یا کسی اور مارکٹ سے دیکھتے ہو تو وہاں پہ یہ تیس ریال کا ملتا ہے میکسیمم تو یہ ساری فیس کی پروڈکس بہت اچھی ہوتی ہیں ان میں کوئی بھی چیز لوکل نہیں ہوتی نہ ہی یہ آپ کے فیس کو یہ سارے بہت اچھے ہوتے ہیں نہ یہ فیس کو حراب کرتے ہیں نہ ہی سکن کو نہ ہی اسے باڈی کو کوئی بھی انفیکشن ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ کے چیزیں یہاں پہ لوکل ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بچوں کے جتنے بھی کپڑے ہیں کپڑوں کے جتنے بھی ورائٹی ہے وہ سارے بھی پانچ ریال میں ہیں جو تھوڑے بڑے سائز کی ہیں وہ گیارہ ریال کی ہیں تو باقی بڑوں کی جینز ہیں اس کے علاوہ ٹی شرٹس ہیں وہ سارے فائف ریال کی ہیں بچوں کے جو ٹائٹس وغیرہ وہ دو ریال میں مل جاتے ہیں سنگل والے ٹائٹس اس کے علاوہ ہجاب بہت زبردست ہوتے ہیں یہاں پہ انر کیپس بچوں کے ٹائٹس بہت اچھے ہوتے ہیں جتنی بھی پروڈکس ہیں وہ سارے بہت اچھی ہیں کوئی بھی چیز اس میں لوکل نہیں ہے اور یہ بہت اچھی مارکٹ ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ انسٹریز کپڑے بھی مل جاتے ہیں یعنی جس طرح کہ آپ کو چاہیے جتنا آپ کو پیس چاہیے وہ آپ اس سارے سے لے سکتے ہیں فائف ریال کا میٹر رائٹھنگ دیتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی اور اگر پسند آئے تو ایک پیارا سا لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مات مولیے گا اور قائم ڈی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرے ہزار سبسکرائبر جلدی سے کمپلیٹ ہو جائیں اس ٹائم آپ لوگ یہ کپڑوں کی جتنی بھی ورائیٹی دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایت کی وجہ سے نیو آئی ہوئی ہے اس لئے یہاں پہ لوگ جو ہے وہ آج کل کافی راشن لوگوں کا ایت کی وجہ سے بھی اور ویسے بھی ہمسہ ریال میں جب بھی آتی لوگوں کا کافی زیادہ راشی ہوتا ہے کیونکہ یہ سستی مارکٹس ہے اور یہاں پہ کافی اتداد میں لوگ آتے ہیں ایک ٹوالیز بار بار کے لوگ لے کے جاتے ہیں میں تو میکسیمم اتنا سامان نہیں لیتی کیونکہ مجھے زیادہ کچن کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں یا مشروم کی توسی کے لئے میں آتی ہوں باقی یہ ہمارے کام کی چیزیں نہیں یہ کپڑے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اچھی ہوتی ہیں ان کی ورائٹی ان کا سٹاف بھی ٹھیک ہوتا ہے لیکن یہ تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے زیادہ گرمی والا نہیں ہوتا باقی ساری چیزیں اچھی ہوتی ہیں تو امید کرتے ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پر سانت آئے گی اللہ حافظ